آج ہمارا بک ریویو میں جس بک ہم آج ریویو کریں گے اس کا نام ہے نور سرمدی فخر انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بسیکلی دو والیمز میں چپی ہے اور یہ ان کے مصنف ہیں محمد فتح اللہ گلن یہ ترکی کے عالم دین ہے اور یہ کتاب اس کا جو پروپر نام ہے وہ یہ ہے کہ نور سرمدی فخر انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مصنف ہیں محمد فتح اللہ گلن یہ بسیکلی ترکی کی زبان میں پہلے ترکی میں چپی تھی اور اب اس کا جو اردو ترجمہ ہے وہ محمد اسلام صاحب نے کیا ہے اس پہ اردو ترجمہ پہ نظر سانی جو ہے شازیہ جاکوب صاحبہ کی ہے اور اس کے جو پبلشر ہیں یہ ہرمنی پبلشر ہیں اور یہ کتاب ان کا جو پاکستان کا چپٹر ہے وہ اردو زبان میں کتابیں جو چھاکتا ہے تو یہ ہرمنی پبلیکیشن کی طرف سے چپی ہے میرے پاس اس کا اس وقت پہلا ایڈیشن ہے اور اس پہلے ایڈیشن میں اس کی تعداد ہے یہ سولہ ہزار میں چپی ہے ہمارے برے سگی پاکوین میں تو گیارہ سو کی تعداد میں کتاب چپتی ہے اور پھر اکثر پبلشر اسی گیارہ سو کو قیامت تک گیارہ سو کہہ کر یہ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں مگر یہ چونکہ ایک مشنری جذبے کے تحت مشنری موومنٹ کے تحت تقسیم کے لئے زیادہ سے زیادہ شعور پھیلانے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو مصنف کی تحقیق ہے جو مصنف کا نکتہ نظر ہے یہ چونکہ اس پانڈوی سے چپی ہے تو اس لئے ان کے پبلشر نے اس کی تعداد بھی زیادہ چھاپی ہے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچیں اس پر اپنا تفسر اور اپنا ریویو بھی میں پریزنٹ کر دوں اور تاکہ جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ کتاب نہیں پہنچی ان کو اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو جائے معلومات میں بھی اضافہ ہو جائے اور اگر آپ پاکستان میں ہیں انڈیا میں ہیں تو آپ کو اپنی لینگویج میں انگلیش میں بھی چپی ہے اور ٹرکش لینگویج میں بھی یہ ایویلیبل ہے تو آپ کے پاس جو بھی ترجمہ ہے یا جس لینگویج میں بھی آپ کے پاس سہنچی ہے تو ایک اجمالی سخہ کا اس کتاب کا کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے اور یہ کس موضوع پر ہے تو وہ میں اپنے بغربی میں آج آپ کو پریزنٹ کر دوں گا اور اس کا فرسٹ ریڈیشن دوہزار گیارہ میں آیا تھا اور یہی میرے پاس ہے اس وقت فرسٹ ریڈیشن بھی ہے تو یہ جو ٹوٹل کتاب ہے اس کا موضوع کیا ہے موضوع اب اس کے جب آپ یہ بسکلی فتح اللہ گولن کے 90's ارلی 90's میں جو خطابات ہوئے تھے مسجد میں عشق رسول اور محبت رسول کے موضوع پر اور اس کے علاوہ پھر مختلف نشستوں میں سوال و جواب کے نشست میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نبوت ان کے فضائل کے حوالے سے جو اکثر سوالات ہوتے رہتے تھے ان کے جوابات ان سارے خطابات کو اور ان نشستوں میں سے ان حصوں کو لے کر کمپائل کر کے اس کو چپٹرز کی شگل دے کے حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے فصلوں کے تحت مختلف تو اس کتاب کو کمپائل کیا گیا ہے تو یہ بسکلی مصنف کے خطابات کا مجموعہ ہے اس لئے آپ کا اس کا جو رائٹنگ سٹائل ہے ترضی تحریر ہے وہ ایسا باز کا محسوس ہوگا کہ یہ کسی سے خطاب کیا جا رہا ہے اور فتح اللہ گولن کے بیشمار مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت پر جو خطابات ہیں یہ یوٹیوب پر بھی آغیلیبل ہیں تو اگر آپ چاہیں تو یوٹیوب سرچینجر میں جا کے فتح اللہ گولن جب آپ ٹائپ کریں گے تو بہت سارے خطابات جو آپ کے ترکش لینگویج میں ہیں اور انگلیس سب ٹائٹلز کے ساتھ ہیں وہ آپ کو یوٹیوب پر بھی سننے کو مل جائیں گے تو اس کا موضوع کیا ہے اب جب اس کے میں نے کانٹینٹس کو انیلائز کیا تو اس میں بعض علمی اور فکری موضوعات بھی شامل ہیں مگر ایزہ ہول کتاب کو اگر دیکھا جائے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور فضائل پر فوکس کرتی ہے یعنی پوری کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انسانیت کو کیا فائدہ ہوا آپ کی شخصیت کے جو فضائل کے پہلوں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت آپ کی شفقت آپ کی محبت انسانیت کے حوالے سے آپ کا جو ایٹیٹیوٹ ہے اور جانور پر آپ کی جو محبت اور شفقت ہے تو یہ وہ کتاب ہے جو نہ صرف کاری کو ہسٹوریکل ڈیٹا بھی پروائیڈ کرتی ہے بلکہ ساتھ ساتھ ہسٹری کے پڑھنے کے ساتھ کاری کا اپنے موضوع کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ محبت اور عشق کا تعلقی بھی دیولپ کرتی ہے تو یہ اس کتاب میں خاص بات ہے کہ اس کے پڑھنے سے نہ صرف آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا بلکہ خالصتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ آپ کی نبوت اور رسالت کے ساتھ ایک ذاتی سطح پر پیار محبت اور ایک محبت کا رشتہ جو قائم ہونا چاہیے وہ یہ کتاب آپ کو وہ رشتہ قائم کرنے میں بھی مدد دے گی اور اس رشتے کو سمجھنے میں بھی مدد دے گی اور اسی حوالے سے میں بتاتا چلا جاؤں کہ یہ مصنیب جو ہیں یہ پیور سنی و لکیدہ ہیں یعنی ایک سکت اسلامی ورلڈ میں بیشمار ایسے فرقیں ہیں جو جمہور مسلمانوں کے جو چودہ سو سال سے مسلمانوں کا عقیدہ چلا رہا ہے اس سے ادھر ادھر ہو کر اپنے اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں مگر مصنیب کا عقیدہ جو ہے یہ جمہور مسلمانوں کی عقیدے کے مطابق ہے اور اس میں سارے اسلام میں یعنی مصنیب کی جتنی بھی اپروچ ہے اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے اسلام کو سمجھنے کے حوالے سے تو اگر کسی شخص نے کوئی ایسی کتاب پڑھنی ہو سیرت النبی پر جو نہ صرف اس کی معلومات میں اضافہ کرے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے عشق اور تعلق اور محبت میں اضافہ کا باعث بھی بنے تو یہ کتاب بہترین ہے اور شاید یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کے ساتھ مسلک ہونے کا فیض ہے اس کتاب کا کہ آپ پوری کتاب پڑھ جائیں آپ کو کسی بھی مقام پر کسی جملے میں یا کسی لفظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عدب کے حوالے سے کوئی ایسی عبارت نہیں ملے گی جو قابل اتراز ہو ہر ہر لفظ میں ہر ہر جملے میں ہر ہر پیراگراف میں پورے تھیم کو فوکس کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت عدب ان کا مقام اور مرتبہ اس کو ذہن میں رکھ کر ایک ایک لفظ مساند کے مو سے نکلائیں تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ صرف کتاب نہ صرف علمی حوالے سے بہتر ہے بلکہ اس میں علم لدنی کے بھی کئی اشارہ آپ کو ملیں گے کہ وہ معاملات یا وہ نکتہ نظر جو اکثر کتابیں پڑھنے سے ڈیولپ نہیں ہوتا بلکہ وہ نکتہ نظر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عشق اور محبت کے پھولنے چاور کرنے سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ ڈائریکٹلی پیار اور محبت کا رشتہ استوار کرنے سے ہی کچھ مانا اور مفہوم ذہن میں آ سکتا ہے یہ کتاب ان مانا اور مفہوم کو بھی ذہن میں لے کے چلتی ہے تو اس کتاب کا جو دونوں والیمز ہیں یہ تقریب پانچ حصوں میں ڈیوائیڈ ہیں اور اس کا جو پہلا حصہ ہے پارٹ ون اس میں انبیاء علیہ السلام کے اصاف اور ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اہمیت جو ہے وہ ڈسکس کی گئی ہے اس میں تین چپٹرز ہیں اور اس کے بعد جو پارٹ ون ہے ٹوٹل اگر آپ اس کے پیجز مجھ سے پوچھیں تو ٹوٹل پیجز آپ کے ہیں پانچ سو سنتالیس فائی فوری سیون یہ والیم ون کے پیجز ہیں اور والیم ٹو کے پیجز ہیں ٹوٹل فو ہنڈرڈ فو ہنڈرڈ ایٹی نائن چارسو نوازی فو ہنڈرڈ ایٹی نائن تو اس طرح یہ تقریباً کوئی نو سو ہزار کے لگ بگ کوئی صفحے بن جائیں گے آپ کے اور اس میں جو حصہ اول میں جو سب سے دلچسپ چپٹر مجھے لگا تھا یوں تو ساری چپٹرز اپنی جگہ اپنی شان کے مطابق بڑے عالی انداز سے لکھے گئے ہیں اس میں علمی ڈسکشنز بھی اویلیبل ہیں مگر تیسرا حصہ جلد اول میں کہ حضورت صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مشکلات کا حل پیش کرنے میں کیسے تھے یعنی اگر میں اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کروں تو حضورت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرابلم سالوینگ اور دسیجن میکنگ سکلز تھیں وہ کیسی تھیں اور یہ وہ پہلوے حضورت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا جس پر بہت کم سیرت النبی کی کتابوں میں لکھا گیا ہے یا بولا گیا ہے بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے حضورت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اس منیجریل اور لیڈرشپ ایسپیکٹ کو لیا ہے تو یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اس کے علاوہ قیادت کے اصاف کیا ہوتے ہیں کہ ایک لیڈر ریلیجس لیڈر یا سوشل لیڈر یا پولٹیکل لیڈر یعنی لیڈرشپ کی جتنی بھی کوالٹیز اور جتنے بھی انگل ہو سکتے ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں اور حضورت صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ میں وہ کس طرح سے نمائیہ ہیں تو اس پہ بھی اس کتاب میں بڑی شاندہ ڈسکشن ہے اور اب جو خاص چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اپارٹ فرم ڈیٹ کہ اس میں صیرت نبی کی کتابوں میں بڑا کم ڈسکس ہوا ہے یہ چونکہ فتر اللہ گلن ترکی میں ہے ترکی میں سیکللرزم بھی ہے اور کرسچن موومنٹ بھی بہت زیادہ ہیں تو وہاں پر اسلام کے اوپر کرسچن مشنریز کی طرف سے اعتراضات بھی آتے ہیں اور سیکللرزم کی طرف سے اعتراضات بھی آتے ہیں تو ایک بڑا پرانا اعتراض جو اکثر کرسچن مشنریز کی طرف سے اسلام پر ہوتا ہے کہ کرسچن فیت کے مطابق انبی علیہ السلام معصوم نہیں ہوتے ان سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں جبکہ اسلام کے عقیدے کے مطابق انبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے محفوظ فرما دیتا وہ گناہ کریں نہیں سکتے اس میں پانچوہ حصہ پیچ ون سیونٹی تھری وولیم ٹو میں یہ اسمت انبیاء کا مفہوم مانا اور مفہوم لوگوی مفہوم اسطلاحی مفہوم اور اس پر جو اسلامی نفتہ نظر سے پیورلی تھیولوجیکل ڈسکشن ہے وہ بڑی شاندار ہے اس کتاب کے اندر وہ بھی آپ کو اردو زبان کی اکثر و بیشتر کتب میں جب بہت زیادہ اس موضوع پہ کھنگا لیں گے بہت کم لوگوں نے ڈسکس کیا مگر انہوں نے اس کو اتنا شاندار طریقے سے ڈسکس کیا کہ اگر آدمی کی نیت ٹھیک ہو اور طبیعت ٹھیک ہو تو یہ ڈسکشن اس کی علمی کنفیجن کو دور کرنے کے لئے کافی ہے اور اس میں جب اسمت انبیاء پیج ون ڈبل ایٹ پہ اسمت انبیاء علیہ السلام کتب سابقہ کے تناظر میں یعنی بائبل کے میں انبیاء علیہ السلام کا کس طرح سے ذکر ہوا ہے اس کو ڈسکشن کرنے سے پہلے آپ نے جو بڑی شاندر بات کی ہے کہ آپ نے اپنا پہلے عقیدہ بیان کر دیا کہ مسلمانوں کے ہاں اور اسلام کے ہاں ان کتب کا جو بائبل مقدس کے نام سے مشہور ہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ان کتابوں کے اندر ان انبیاء علیہ السلام کے جو گناہ درج ہیں ان گناہوں کے درج ہونے کا یہ فی نفس سے ہی یہ ثبوت ہے کہ یہ کتابیں تحریف شدہ ہیں کیونکہ جو بیکام آدمی سے جو مومن ہو متقی ہو پریزگار ہو جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ لنک ہو جب وہ ان گناہوں کو برا سمجھے گا تو وہ انبیاء علیہ السلام جن پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہو جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قربت میں کلوز ہیں اگر وہ ان گناہوں پر اگر وہ یہ گناہ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی قربت اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ وحی کا نزول یہ ساری چیزیں مل کے بھی ان کے نفس کو پاک نہیں کر سکیں ماذا اللہ استفراللہ اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ تورات انجیل اور زبور وغیرہ ہو چکی ہیں اور ان کی نصوص میں انسانی کلام خلط ملط ہو چکا ہے اس لیے ان میں حقیقت کی تلاش اور درست فکری رجعان کی حفاظت ممکن نہیں انسانیت سے گرے ہوئے تکلیف دا امور کی انبیاء کرام کی طرف نسبت کرنا اسی تحریف کا نتیجہ ہے اور یہ ان کے محرف ہونے کی ایک مستقل دلیل ہے اگر اور دلائل نہ بھی ہوتے تب بھی ان کی تحریف کو ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل کافی تھی یعنی اکثر کتابوں میں جب اسلام اور عیسائیت کے حوالے سے ڈسکشن ہوتی ہے یا بائبل مقدس کے حوالے سے ڈسکشن ہوتی ہے تو ان کی کتابوں کے تفسرے لے کر اس پر ڈسکشن کر دی جاتی ہے مگر اسلامی عقیدہ واضح نہیں کیا جاتا تو انہوں نے اس موضوع پر ڈسکشن کرنے سے پہلے اسلامی عقیدے کو واضح کر دیا جس سے کاری کو اگر وہ واقف نہیں ہے اسلامی نکتہ نظر سے تو وہ پہلے اپنے عقیدے اور اپنے نکتہ نظر پر اچھی طرح واقف ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ آگے ڈسکشن میں جب چلتا ہے تو اس کی کلارٹی آف تھارڈ کا ساتھ چلتا ہے اور پھر آگے انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے جو بائبل مقدس میں ان کے گناہ درز ہیں اس پر ڈیٹیل میں ڈسکشن کی ہے ان گناہوں کو ذکر کر کے پھر اسلامی نکتہ نظر سے اس پر تفسرہ کیا ہے اور پھر اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے مفات اللہ گلن فرماتے ہیں کہ قرآن کریم انبیاء کرام پر لگائے گئے تمام الزامات کی تردید کرتا ہے کیونکہ وہ انبیاء کرام کی غیر مشروط طور پر پیروی کرنے کا حکم دیتا ہے وہ ہدایت کے منار اور رہنمائے کامل ہیں جن کی ہر معاملے میں پیروی لازم ہے تمام انبیاء کرام رضا اللہ کو ہماری طرف سے منعاطف کرنے والے آئینے ہیں ان آئینوں پر ذرہ برابر بھی غرد و غبار کا پایا جانا ممکن نہیں قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف اشارہ کرتے ہوئے انبیاء کرام کے حسین پہلوں کو ہمارے سامنے لاتے ہیں یہ وہ خالصتاً سنی الکیدہ فیتھ ہے جو چودہ سو سال سے اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے اور اس پر کلیرٹی ہونا آج کل کے دور میں یہ بزاتے خود میں سمجھت ہوں ایک کرامت ہے کسی آدمی کی کہ وہ کس حد تک اسلام اور اسلامی تعلیمات کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کے تعلق میں جڑا ہوا ہے تو یہ چند ایک بڑا بریف سا اس کا کومنٹ ہے مگر یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے اور اردو عدب میں سیرت النبی کے جہاں پہ بیشمار کتابیں ہیں تو یہ ایک بڑا شاندار حسین محبت بڑا عدب اور احترام سے مزین یہ سیرت النبی کے لٹریچر میں اردو زبان میں یہ شاندار اضافہ ہے تو میں ہر ایک دوست کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ یہ کتاب ضرور خریدے ضرور پڑھے اور یہ ہر گھر کی زینت بھی ہونے چاہیے اور یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھتے پڑھتے یعنی ایک ایک پیراگراف کے اوپر انتلیکچولی تھیولوجیکلی سوشلی فلوسوفیکلی ڈسکشن ہو سکتی ہے یعنی آپ اسی عبارت سے اندازہ لگا لی جائے گا کہ محترم فتح اللہ گلن کی جو فکری اور اعتقادی پختگی ہے وہ کس قدر شاندار ہے اور فتح اللہ گلن کی فکری اور اعتقادی پختگی ساری کی ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کردگی گھومتی ہیں تو جب آپ کا فکر اور آپ کا عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لنگٹ ہو تو پھر اس میں غلطی اور خطا کا امکان بہت کم رہ جاتا ہے تو یہ اس کا جنرل سی بریف سا انٹرڈکشن ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز میں گزارش کرنا چاہوں گا جو ان کے پبلیشر ہیں کہ جتنا شاندار یہ میٹیریل ہے جتنی شاندار یہ ڈسکشن ہے اتنی شاندار اس کی پرنٹنگ نہیں ہوئی اگر یہ یعنی ایک عام کتابی سائز ہے تو میرے خیال میں اگر یہ کتاب یہ سکولرلی سائز ہیں کتابوں کے تو اگر میں اس کے ساتھ رکھوں تو آپ یہ دیکھئے گا کس قدر چھوٹی ہے تو اگر یہ اس کا سائز اگلے ایڈیشن میں بڑھا کر لیں اس میں ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا فون سائز بڑھا کر لیں تاکہ لوگوں کو پڑھنے میں پڑھنے میں مزید سہولت ہو جائے اور کوشش کریں جب اس کا سائز بڑھا ہوگا اور اس کا پیج کوالٹی اور زیادہ بہتر ہو جائے گا تو کوشش کریں کہ اگر اس کو ایک ہی والیم میں لے کے آ سکیں یہ ایک والیم میں آ سکتی ہے اور دوسرا اس میں جو سب سے زیادہ as a reader's point of view سے کہ اس میں جتنے بھی footnote ہیں وہ end پہ دے دی ہیں یا کتاب کے end پہ ہیں یا chapters کے end پہ ہیں بلکہ کتاب کے end پہ ہیں سارے اس میں دکت ہی ہوتی ہے کہ جب میں کتاب کو پڑھ رہا ہوں تو میں بالکل فوکس ہو کے مصنف کی باتوں میں گھوموں اس کے نکتہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کروں تو اگر footnote میں ہو اس کا footnote صفحے کی نیچے ہو تو مجھے صرف اپنی نظر کو اوپر سے نیچے گھومانا پڑے گا تو نظر اوپر نیچے کرنا زیادہ آسان ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے میں رکاوٹ یا گیب یا بریک نہیں آتا جب آپ اس کو end note پہ لے جائیں گے کتاب کے بالکل end پہ تو اب اگر میں نے اس کا note چیک کرنا ہے تو میرا جو پڑھنے کا تسلسل ہے continuity ہے وہ disturb ہوگی اور میں اس کو یہی روک کے پھر end پہ جاؤں گا پھر میں تلاش کروں گا کہ وہ footnote کیا اس میں کیا ہوگا کہ footnote دھونے میں جو break آئے گا اس سے جو continuity ہے جو imagination میری develop ہو رہی ہے مصنف کے ساتھ مصنف میری معلومات میں اضافے کے ساتھ میری imagination کو جو پیور کر رہے ہیں اس میں جب gap آئے گا footnote end note ڈھونے میں تو وہ gap imagination اور اس کی formation کو disturb کرتا ہے اس لئے میں گزارش کروں گا ان کے پبلیشر سے کہ جب یہ next edition پرنٹ کریں تو کوشش کریں جتنے بھی حاشی ہیں اس کو footnote میں لے ہیں صفحے کے نیچے اس میں وہ زیادہ easy ہے یہ ایک میرا feedback ہے باقی یہ ما شاء اللہ اس کی printing اس حالت میں اس size کے اندر زبردست printing ہے اس کا title بھی خوبصورت ہے blue color title اور میں یہ کوشش ان سے درخواست کروں گا کہ فتح اللہ گلند کی حضورت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے علاوہ یہ چونکہ compilation ہے تو اس میں اتنی موضوعات میں ترتیب نہیں ہے یہ continuity نہیں ہے ایک شپٹر ایک موضوع پہ ہے تو دوسرا چپ پہ دوسرے موضوع پہ ہے تو فتح اللہ گلند کے میں ان کے publisher سے یہ suggest کروں گا کہ جتنے بھی lectures available ہیں اگر وہ ہو سکیں ممکن ہو سکیں تو صرف نبی پر بقائدہ تاریخی ترتیب کے ساتھ ایک کتاب بھی وجود میں نے آئے اس طرز تحریر کے ساتھ جو عشق اور محبت میں ڈوبی ہوئی ہے جب آپ تاریخ کو پڑھتے ہیں سیرت نبی کا ریڈر ہوتا ہے وہ تاریخ میں سے اپنے لئے اپنے practical life کے لئے lessons develop کرتا ہے اور اس کو پھر آگے implement کرتا ہے تو آج کل جس طرح کا مادی دور ہے اسلام کے نام پر سیرت نبی کے نام پر جس طرح کے لوگوں نے غلط نظریات پھیلائے ہیں اس کی موجودگی میں یہ کتاب بڑی شاندار ہے اور یہ آپ کے عقیدے کو بھی محفوظ رکھے گی آپ کی معلومات میں بھی اضافہ کرے گی اور سب سے بڑھ کے آپ کے عقیدے کو معلومات سے لنک کرنے کی بجائے محبت سے لنک کرے گی تاکہ آپ صرف معلومات کی بیعت پر اپنے آپ کو آپ اپنے عقیدے کو یا اپنے مسلمان ہونے پر فخر نہ کریں صرف معلومات کی بنیاد پر بلکہ آپ کے فخر میں آپ کا یہ فخر بھی جواب دے جاتی ہے وہاں پر جہاں عقل جواب دے جاتی ہے وہاں پر محبت کا تعلق اور رشتہ جو ہے وہ ایمان کی سلامتی اور حفاظت کا سبب بنتا ہے اور ایمان کی حفاظت اور سلامتی کے لیے جہاں بہت زیادہ کتابیں مارکٹ میں اویلیبل ہیں اچھے لوگوں کے لکھے وہاں پر یہ کتاب بھی شاندار اضافہ ہیں جس کو ضرور پڑھئے گا اور انشاءاللہ باقی بک ریویوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پھر حاضر ہو گیا بہت بہت شکریہ